وَعَلَيْكَ يَا سِيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي شَانِ حَقِ حَبِيبِهِ مُخْبِرَوْا وَعَامِرَا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حمد و سعنا کے بعد آج الحمدللہ یہاں پر آستانہ نقشبندیہ مجددیہ جماعتیہ وولسل میں خوبصورت مجلس مبارکہ جگر گوشہ رسول لادلہ بطول سید و شہدہ امام کربو بلا سیدنا و مرشدنا آقا و مولا حضرت امام حسین مظلوم کربو بلا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر نفوسِ قدسیہ شہدائے مہدانِ کربو بلا اور کربو بلا کے بعد جتنے بھی پاک ہستیوں کو پاک بی بیوں اور پاک حضرات کو شام کا قیدی بنایا گیا ان تمام کی یاد میں خوبصورت مجلس مبارکہ انعقاد پذیر ہے جس کا احتمام اور انتظام ہمارے پیارے اور مخلص ساتھی جنابِ صوفی محمد سلیم جماعتی حافظ محمد ساقب جماعتی اور ان کی فیملی نے اس کا احتمام اور انتظام کیا اللہ تعالی ان کی طرف سے ہم سب کی حاضری اور ان کا احتمام پاکوں کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے آمین اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کا کتنا خاص فضل و کرم ہے کہ اس پورے ایام میں یا یکم سے لے کر دس تاریخ تک ہر جگہ پر محفل بھی ہو رہی ہے مجلس بھی ہو رہی ہے دعا بھی ہو رہی ہے نیاز بھی تقسیم کی جا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر اللہ تعالی کا خاص فضل و کرم ہے کہ جن کی یاد میں آپ نے احتمام اور انتظام فرمایا آج حقیقی معنوں میں انہی کا دن یعنی دس محرم الحرام یوم آشورہ کا دن ہے اور اس دن پر اللہ تعالی نے ان کی نظر کرم کو آپ کے گھر میں داخل فرما دیا سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں یہ خاص کرم ہے کہ اللہ تعالی نے یوم آشور دسلی محرم کے روز ہم سب کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی پردے میں میری مائیں بہنیں بچیاں اور ہمارے سلسلے سے وابستہ خواتین موجود ہیں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا لیکن چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے میری اور آپ کی میری سنانے سے آپ کی سننے سے پاکوں کی بالگاہ میں حاضری ہو جائے اس نیت کے ساتھ کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا قیامت کے روز ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے تاں کہ کم از کم ڈائری نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں کہ آج ہم مل کر نبی کی آل کے دکھ درد اور جو ان پر یزید العین اور اس کی لعین فوج نے ظلم و ستم ڈایا اس کو ہم یاد کر رہے ہیں اور امام مظلوم کرب و بلاکوی شجاعت اور طاقت کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں اب دیکھیں کہ آج دنیا میں چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد یزید کا نام و نشان مٹ گیا ہر جگہ ہر جگہ ذکر ہوتا ہے تو حسین کا ہوتا ہے ہر جگہ تذکرہ ہوتا ہے تو حسین کا ہوتا ہے لوگ یزید کو یاد کرتے ہیں یزید کے نام کو پکارتے ہیں لیکن یزید کو برے لفظوں سے پکارا جاتا ہے اس کے گلے میں لانت کا ٹوک ڈالا جاتا ہے برے الفاظوں سے یاد کیا جاتا لیکن ہر جگہ حسین اور حسین کے ماننے والوں کے گلوں کے اندر پھولوں کے ہار پیش کر کس سلاموں کا نظرانہ پیش کیا جاتا ہے یہ ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں وہ ہمارے سلام کے محتاج نہیں ہیں ہم ان کی نگاہ کرم کے محتاج ہیں ان کی نظر کرم کے محتاج ہے اب وقت نہیں لیکن تفصیل کے ساتھ آپ نے سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے کہ بترتیب یکم سے لے کر آج تک قرآن و مجید کی آیات بھی پیش کی ہیں فقیر نے احدیث مبارکہ بھی پیش کی ہیں واقعہ قربلہ تفصیل سے پیش کیا گیا حال اور احوال بھی پیش کی گئے لیکن چند گزارشات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا مختصرا ادھل 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 سے جمع کر تاں کہ ہم میدان کربلہ کی شہادت تک پہنچ کر سلام عقیدت پیش کر دعا کی طرف بڑھ جائیں کہہ دیں سبحان اللہ زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا قرآن مجید میں بھی آیات موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پاک کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا اہدیث پاک بھی موجود ہیں جن میں سرور عالم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم نے اپنی آل اولاد کی عظمت کا ذکر بیان فرمایا علماء اکرام کے کون مفتیان ازام مجددین محدثین صوفیاء پیران ازام کے اقوال بھی موجود جس میں ان کی خوبی کا ذکر کیا گیا اب دیکھے نا اللہ اکبر مختلف روایت ملتی ہیں جن میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر شریف پر موجود ہوتے خطبہ ارشاد فرماتے امام حسین مظلوم کربلا علیہ مسلم چھوٹی سی ننی عمر بچپنے میں مسجد نبی میں تشریف لاتے آقا ممبر پر خطبہ پڑھنے کیلئے موجود ہوتے آپ دیکھتے کہ میرے دونوں شہزادے آ رہے ہیں آپ اٹھ کر ان کو سینے لگا کر محبت کا اظہار فرماتے رسول مسجد نبی شریف میں سجدے میں موجود ہیں سجدے کے عالم میں حضرت امام حسین آپ کے کاندے مبارک پر چڑھ جاتے ہیں سوار ہو جاتے ہیں حضور کو خبر ہو جاتی ہے میرے شہزادے میرے کاندے پر موجود ہیں حضور علیہ صلی اللہ سلام اپنے سجدے کو لمبا فرما دیتے کیوں سجدہ لمبا فرماتے کہ کہیں یہ نہ ہو میں سر اکتس اٹھاؤں اور حسین گر جائے اور مسجد نبی شریف کے سینگ یا زمین پر چوٹ لگ جائے جس نبی کو مسجد نبی کی زمین پر حسین کا گرنا منظور نہیں تھا سجدہ لمبا فرما دیا تھا اس وقت حضور آقا علیہ السلام پر کیا بیتی ہوگی کیا گزری ہوگی جس وقت دسویں محرم کو میدان کرب و بلاہ کے تبتے ہوئے ریت پر یزیدی لئینوں نے اپنے گھوڑے دڑائیں ہوں گے حضرت امام آلی مقام کے نرم سے نازک نورانی ریشمی جسم مبارک پر اس وقت روزہ رسول میں رسول اللہ پر کیا گزری ہوگی اس وقت نجف میں مولا علی پر کیا گزری ہوگی اس وقت جنت البقی میں سیدہ فاطمہ پر کیا گزری ہوگی کہ نازوں سے پالا ہوا میرا حسین آج اسے شہید کیا گیا اور آپ جانیں کہ سیدہ خاتون جنت طیبہ زاہدہ عابدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا یہ معمول اور یہ دستور تھا کہ دونوں شہزادوں کو امام حسن مشتبہ اور امام حسین علیہ مسلام کو آپ پنگورے کے اندر یا گود کے اندر رات کے پچھلے پیر لٹاتی اہل قریب محلے والے تو سو جایا کرتے تھے لیکن آپ اپنے دونوں شہزادوں کو لوری دے دے کر سولایا کرتی تھی لیکن ان کی لوری میں اور آج کے دور کی ماں کی لوری میں زمین آسماء کا فرق ہے آج کی ماں لوری پتہ نہیں کس ترانے سے یا کس گانے سے بچے کو دیتی ہے یا کس بندے یا کس بود سے ڈرانے سے دیتی ہے لیکن سیدہ خاتون جنت کے مقام اور مرتبے پہ قربان جائے جس وقت بھی حسین کریمین کو لوری دیا کرتی تھی تو ان کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی لوری دیا کرتی تھی اس لیے قرآن کی لوری کا اثر حسین کے کانوں تک مہنچ گیا تھا کہ میدان کربو بلا میں جس وقت امام حسین کے سر مبارک کو یزیدیوں نے نیزے پہ لٹکایا تھا تو لب ہل رہے تھی لبوں سے حرکت ہو رہی تھی لب سے آواز آ رہی تھی یزید قریب گیا حسین کا سر نیزے پہ لٹک رہا ہے چند جسم سے جدا ہو گئے تھی گردن لیکن اس وقت بھی لبوں سے حسین کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی یہ ماں کی لوری کا اثر تھا یہ ماں کی دودھ کا اثر تھا اب جمعہ کو مجلس جمعہ میں میں ایک ایسے شخصیت کی ذکر شہادت بیان کی جس کے حوالے سے صرف ایک دو جملے شہادت وہ آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ ایک ایسی ہستی ہے جس ہستی کا بیک گراؤن اور انٹرڈکشن اکثر اہل اسلام کو پتہ نہیں لیکن ان کو بھی جاننا چاہیے کہ امام حسین اور امام حسن مجتبا کا ایک اور بھائی بھی تھا جو میدان کرب بلا میں موجود تھا ان کا ذکر کرنا ان کا نام لینا ان کے نام کا ورد کرنا ان کے نام کی نیاز دینا ان کے نام کا لکھ کا تعویز گلے میں لٹکانا ان کے نام کو دیواروں پہ تحریر کرنا ان کے نام کو جنڈے پہ لگا کر جنڈہ باہر لگانا یہ باعث برکت ہے باعث سواب ہے اور باعث ان کی نگاہ سے یہ فیض کا کرم ہے وہ ہستی خون ہے وہ ہستی ہے جن کو عباس کہا جاتا ہے جس ہستی کو عباس کہا جاتا ہے غازی بھی ان کا لقب ہے اور علمدار بھی ان کا لقب ہے یہ لفظ علم دار جاتی ہے بنین کے بیٹے ہیں آپ کی والدہ کا نام ہے عمل بنین یعنی یہ باعی ہیں تینوں باپ ایک ہے ما الادہ ہے باپ ایک ہے ما الادہ ہے لیکن زندگی میں کبھی بھی اس ستیلے بھائیوں نہ ستیلے پن کو آپس میں کبھی بھی محسوس نہیں کیا گیا بس یہی محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ تینوں سکے بھائی ہیں اتنی محبت اور آپ کو پتہ ہے کہ غازی عباس کس طرح وفا کرتے تھے امام حسین کے ساتھ جب کبھی بھی امام حسین اپنے بھائی غازی عباس کو بلاتے نہ غازی عباس تشریف لاتے ہاتھوں کو آگے بانتے گردن کو یوں جو کہتے